بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام مقابل میں میرے اور آمن مطین صاحب کے طرف سے دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدیت کہیں گے آئن سپریم کورٹ کے دہلیس پر ایک سوالی کی طرح ہے پاکستانی تاریخ کا یہ ایک نہائیت اہم مقدمہ ہے صبحی اسمبلیوں کے انتخابات پر از خود نوٹس کیس کا فیصلہ کل یعنی بروز بودھ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سنایا جائے گا اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات کی بھرمار ہے مگر ہم کپتان کو دیکھیں تو وہ بھی سامنا کرنے کو تیار ہے ایک وقت میں کئی پیشیاں ہیں زمانتیں بھی منظور ہو چکی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہیں پر رکے گا یا پھر یہ بات اب بہت آگے تک جا چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی ہم جانتے ہیں کہ واہی تفریق کرکٹ ہے آن لائن بیٹنگ کا بازار بھی گرم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ آخر کیا کر رہا ہے اس سوال کے اوپر بھی تفصیل سے بحث ہوگی آمیر صاحب چلیے کل انشاءاللہ تعالی موزز ججز کی طرف سے چیف چسٹس کی طرف سے ہی واضح کر دیا گیا کہ کل انتخابات سوائی ساملیوں کے بارے فیصلہ سنائے جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے موزز عدلیہ کی طرف سے مگر الیکشن کمیشن کے تیاری کو ابھی وقت درکار ہوگا تو پھر سے کوئی کرائیسز اٹھ جائے گا الیکشن ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے یہ سوال اب کل کے اوپر کھڑا ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم یہ باتیں کر رہی ہیں وہ اس لیے کہ پورے ملک میں اس وقت ہر گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے ایک ہیجان ہے یہ دوسریہ سی کرائیسز ہے مگر یہ جو سن رہے ہیں کہ الپی جی کیا جو گھر کے سلینڈر ہے وہ ایک سو چھتیس روپے سے چھتالیس روپے مہندہ ہوگی ہے الپی جی جو ہے وہ گیارہ روپے آٹھ کلو کے گھر سلینڈر کی نئی کیمت اب تین ہزار دوسو ستتر روپے ہوگی ہے گیارہ سری آٹھ کلو سلینڈر گیارہ روپے چھپن پیسے جو ہے نا فی کلو الپی جی بڑھ گئی ہے اور ہمیں یہ آج ایکی خبر ہے کہ جو پٹرول ہے وہ نوے وہ جو ہے چودہ روپے نو روپے نوے پیسے سے لے کے چودہ روپے چوبیس پیسے تک جو ہے لیس تین تری یونٹ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کوئی آٹھ مینے کے اس میں جائے گا مگر بزید یہ جو ہے نا بڑھنے جا رہا ہے یہ ساتھ میں پٹرول گیز بجلی ہر چیز مہنگی ہوتی جاری ہے اور رمضان سر پہ ہے اور کھانے پینے کی اشیاء یا ناپید ہیں یا بہت مہنگی ہیں تو ہمیں اصولی طور پر یہ ڈسکس کرنا چاہیے مگر اس شہر میں پورے پاکستان میں گرفتاری مگر جا رہی ہیں مگر آج جو اسلامباد کی صورتحال تھی اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اور اسلامباد کا مطلب ہے کہ امن کا گہوارہ اسلامباد the beautiful آج اسلامباد the ugliest تھا کہ آج سارا دن چاروں طرف جو یہ جو مناظر دکھا رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب کہ پولیس کے چہرے ٹون 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 گرفتاریاں لاتھیاں لاتھیاں توڑ پھوڑ سارا دن یہی کھیل ہوتا رہا اور جو عمران خان کے چار کیسز تھے وہ ایک عدالت سے دوسری میں جا رہے ہیں دوسری سے تیسری میں جا رہے ہیں چوتھی میں جا رہے ہیں اور کہ جی وہ سارا دن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ابھی گرفتاری ہوگی نہیں ہوگی بیچ میں ایک خبر چلا دی گئی کہ گمینڈ نے کہا ہے کہ بیچ میں ایک خودکش بمبار ہو سکتا ہے تو لوگ یہاں پہ کٹھے نہ ہو اب ڈر جاتا ہے بندہ کہ بچے وہ فیملیز اگر کوئی باہر نہ ہیں یا کسی کی ہیں اور ایمبولینس رکی رہی ہیں ٹریفک بسی رہی ہیں تو بالکل آج جیم تھا اسلام آباد سارا مگر اس سے زیادہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں سب سے ایمپورٹن کیس سارے حیجان کی جو بجا ہے وہ اس پاکستان میں ہر چیز رکی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ فیصلہ آنا ہے کل اور جس طرح آپ نے کہا کہ کیا ہے اس کے بنیادی جو فیصلہ اب کوئی نظر آ رہا ہے بڑے اس میں کہ پہلے بھی کوئی مطور وکیل یا کوئی مطور دانشور یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نوے دن کے الیکشنز کے مطلق کوئی ابحام ہے مہرم صرف دو تین چیزیں دیکھنے والی ہیں ایک یہ کہ یہ اناؤنسمنٹ کس نے کرنی تھی کیا یہ صدر پاکستان نے جو انہوں نے کر دی ہوئی ہے ان کے ہی اس پہ رہے گا ویسے وہاں ان کے سبان اکرم راجع صاحب نے ان کا جو کے پی کے اندر جو فیصلہ تھا اس کو شاید واپس لے لیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے سمجھیا تحلیل کر دی تھی اور ان کا کیس پنجاب سے ڈیفرنٹ ہے یا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی اور ان سے کیا کیا لیپسز ہوئے کیا کیا غلطیاں ہوئیں کیا یا گورنر صاحب کو یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ ناؤنس کرے اور دوسرا یہ دیکھا جائے گا کہ کیونکہ یہ اس میں صرف الیکشن کروانا ہی نہیں تو تمبھی کی جائے گی وارڈنگ دی جائے گی انسٹرکشنز دی جائیں گی پنجاب گورنمنٹ کو بھی کیا کہا جائے گا کہ جو نگران گورنمنٹ ہے کیا وہ بھی اپنے اس سے تجاوز کر رہے گا میں ماذا چاہتی ہوں میں چاہوں گی کہ آپ کنٹینیو کریں مگر مجھے ویلکم کرنے دیجئے اس وقت تحریک انصاف کے سینے رحمہ فواد چود صاحب نے ہمیں جوائن کیا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ مجھے مجھ سے زیادہ اچھا کیونکہ یہ سلسددان تو ہی ہیں یہ وکیل بھی ہیں اور یہ ماں موجود بھی تھے تو یہ ہمیں بہتر جواب دے سکتے ہیں فواد چود صاحب میں نے آپ سے شروع کرنا تھا کہ مور اور لیسس نویے دن کے اندر تو زیادہ بہام نہیں لگتا کہ زیادہ کوئی اس کے متعلق اقتلاف رہ گیا کہ ہونے چاہیے الیکشن کے نہیں اب یہ زیادہ بحث ہو گئی ہے کہ اس کا اعلان جو ہے کس کو کرنا تھا صدر کو الیکشن کمیشن کو یا گورنر کو تو آپ کو کیا لگتا ہے عدالت کا جکاؤں کس طرف جا رہا ہے لیکن عامل یہ تین جو صدر مملکت ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان ہے اور گورنر ہیں جو زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ تینوں اداروں کے پاس ایک قسم کا پیرلل اختیار کچھ نہ کچھ ہے اس کو اناؤنس کرنے کا تینوں ہی یہ ہے نا جی الیکشن کمیشن اور پاکستان گورنر اور پریزیڈن تینوں کا کچھ نہ کچھ اختیار ضرور ہے الیکشن اناؤنس کرنے کا یہ چاہے ہیں لیکن جو زیادہ بحث ہوئی ہے اور کل زیادہ تر جو گفتگو رہی وہ یہ ہے کہ آرگنیز کرنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ الٹیمیٹی الیکشن کمیشن ہی کی ذمہ داری بنے کی کیونکہ سب نے گورنرز نے بھی اپنا جو کام ہے وہ سارا جو ہے وہ ڈال دیا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر ہی اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کیسا جی تو یہ کیا خیال ہے آپ کو کہ صرف فیصلے کی اسی اس پہ تک وہ مختصر رکھیں گے اپنا کہ کس کا کس کو نانسونٹ کرنی جائے یہ جائے گی یا جو لیپسز ہوئے ہیں مبینہ طور پہ الیکشن کمیشن سے یا گورنر حضرات سے آپ کے خیال میں ادالت کیونکہ فیر اینڈ فری الیکشن کروانا بھی ایک آئینی ذمہ داری ہے اس پہ ادالت کئی تنبیہ بھی کرے گی اور پنجاب گورنمنٹ کے اندر بھی جو جس قسم کی وہاں پہ نظر آ رہا ہے کرنیوں کے اندر اگرانداری جکھائی جاتی ہے جیسے محمد علی مہدر صاحب نے آج جو گورنر کے وکیل تھے ان کو یہ کہا کہ اگر نوے دنوں میں الیکشن نہیں ہو سکے تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ رسپونسیبیلیٹی کس پہ فکس کر لیے اتنی بڑی کونسٹیوشنل وائلیشن ہے اور اگر کوئی بھی ذمہ داری نہیں دے گا تو یہ تو ممکن نہیں ہے تو آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ گورنر سہبان کے اگر ذمہ داری تھی اور انہوں نے ادا نہیں کی تو ان کے اوپر جو ہے وہ یہ ذمہ داری فکس ہوگی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر یہ ذمہ داری فکس ہوگی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ججمنٹ آتی ہے اس میں کیونکہ یہ جو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہیں جیسے پرویز علی صاحب کے کیس میں ہو یا اس سے پہلے ایون کاسم سوری کی کیس میں ہو وہ بڑی منیوٹ ٹیٹیل میں گئے ہیں کہ جلاس کب ہوگا وہ انہوں نے بڑی جسرل ہور آئی کورٹ نے ججمنٹ دے دی نا اور اپنا فیصلہ کا جو آخری پیرا تھا وہ ویگ چھوڑ دیا اگر جی گورنر سے کنسلٹیشن کریں وہ فیصلہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہوا سپریم کورٹ نے ابھی تک اس طرح کی ججمنٹ نہیں دی وہ بڑی ڈیٹیل میں آنکھے جا کے منیوٹ سیہ کرتے ہیں کہ کس میں کیا کرنا ہے تو ایم لکنگ فوروڈ دائمی ہیں اور بار بار یہ ایشو آتا ہے اور یہ موجودہ بھی جو بینچ ہے جو یہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے بڑے اترازات کیے گئے کہ جنار یہ فل بینچ نہیں ہے فلانے جج کو ہونا چاہیے فلانے کو نہیں ہونا چاہیے اس کا کیا حل کیا ہے یہ دائمی ایشو تب ہی آتا ہے جب نون لیڈ سے جوڈشدی کی لڑائی ہوتی ہے اب آپ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا پاکستان کے بڑے کم لوگ ہوں گے جو اتنے عرصے سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ جب رفیق طارد نام کے ایک صاحب ہوا کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ذمہ لگا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے بینچ توڑنا ہے اور کوئیٹا بینچ سے پھر وہ فیصلہ آیا اور جس نے چیف جسٹس کو کام کرنے سے روکا پھر اس کے اوپر ایک پوری کی پوری جو ہے وہ بنائی گئی ایک مہم بنائی گئی اور پھر سبجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس سے کورٹ میں حملہ بھی ہو گیا the only time in the history of Pakistan جب کسی پارٹی نے physically حملہ کر دیا سپریم کورٹ کے اوپر تو وہ آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ educate بھی لوگوں کو کریں کہ وہ اس وقت جب رفیق طارد کا اور نماز شریف اور انہوں نے کیسے سپریم کورٹ کو توڑا تھا آج بھی وہی کہانی دورائی جانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ جو چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ چیف جسٹس کو کمزور کرنے کی ایک کوشش اور طاقت ہے میں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ جسٹس کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ اس میں کچھ میڈیا گروپ کے صحافیوں کے آگے لگ کے تو یہ سارا اپنے آپ کو اپنی dirty laundry جو ہے وہ public میں دھویں وہ اپنے معاملات کو طے کرنے کوئی اتنے بڑے problem نہیں ہے bench fixing بارال چیف جسٹس کا اختیار ہے اور یہی ایک اختیار ہے چیز جسٹس کا اس کو آپ واپس سے بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بار کانسلز کے درمیان بہت زیادہ سیاست آگی ہے اور وہاں کل عام سب کو پتا ہوتا ہے کونسی بار کا روجان کس طرف ہے اوپن لی اس طرح سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ election لڑے جاتے ہیں جس سے ان کا بینچ اور بار کا جو رول ہے توازن ہے وہ خراب ہوتا ہے مگر مجھے تو یاد پڑتا ہے چوری صاحب کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے بھی تجویز کی تھی کہ اس کا پرمننٹ ہل نکالا جائے ایک زمانے میں وہ یادہ سینٹ سے بھی تجویز آئی تھی کہ جناب اس کو آپ قانون بنا دیں رولز انڈ ریگولویشن سے نکال کے قانون بنا دیں تو مگر سپریم کورٹ نے وہاں سے جو جواب دیا تھا وہ ایف سینٹ باکس میں اس کو تقریبا سٹال کر دیا تھا تو آپ کا خیال ہوتا یہ ہے کہ جو بھی جج پہلے بات کرتے ہیں مرجوعی چیف جسٹس بنتے ہیں تو وہ اپنے اس اختیار کو کھونا نہیں چاہتے یہ دیکھیں اس میں کچھ نہ پریٹیکل بھی ایشوز جو ہیں وہ ہائل ہیں وہ سپیشلی ہائی کورٹ لیول کے چیف جسٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان ججز کو زیادہ کام بھیجا جائے اور اگر ہم اس کو ایک سٹکتو سینسو ایک بلکل چیف جسٹس کا اختیار ختم کر دیں اس کے پھر اپنے پرابلمز ہیں بارال یہ ایک بحث ہے جو میں آپ سے اگری ہوں کہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے اور یہ جوڈشنی کو خود ہی کرنا چاہیے کچھ کام جیسے پارلیمنٹ کو بہت سارے کام میں نے کل پرویزشن صاحب کو کہا کہ دیکھیں اب ہر کام کے لیے ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے اب اگر آپ اس ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آپ ہمارے لوگوں کو نہیں کریں گے قبول آپ کے خلاف تو ہی نہیں عدالت میں جانا پڑے گا تو آپ خود بھی تو کچھ خیال کریں اسی طرح سے ججز کو بھی خود بھی خیال کرنا ہے یہ معاملہ جو ہیں ان کو خود بیٹھ کے تہہ کرنا یہ کل بھی یہ بحث رہی اور آج نونڈی کی طرف سے ایک دو ٹویٹس بھی آئیں کہ جی ہمیں پہلے سب سے زیادہ تو چیلنج اس کو کرنا چاہیے تھا کہ وان ایٹی فور تھری آج خود اس کے ذریعے یہ لیا ہی نہیں جا سکتا تھا کیس اور وہ اپنے ہی اس پہ وقلا کے اوپر نالا تھے کہ انہوں نے کوئی ٹیک اپ زیادہ نہیں کیا دیکھیں اس پہ اتنا لاؤ جو ہے وہ ڈیٹ ڈاؤن ہے وان ایٹی فور تھری میں اس پیشلی ہے شخص چوہدری کے بعد کہ وہ تو بلکل اس میں تو کوئی بڑا مشکل تھا ان کے وکیل کے لیے ایم ایس سے ٹانی جنرل جو اسے زیادہ دلائی جو ہے اچھے وکیل ہیں لیکن آج تو وہ بلکل بے بس تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کیس کا جواب کیا دینا ہے اور سیزر شیفارون کلائک بڑے سینئر لائر ہیں بڑے سیزنڈ آدمی ہیں بے بس تھے وہ سپریم کورٹ کی جڈیز کی کوئیریز کے آگے ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے کیس بنانا کیا کیونکہ دیکھیں ایک طرف یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کھل کے یہ کہنا بھی نہیں چاہتی کہ ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے اور دوسری طرف کرانا بھی نہیں چاہتے یہ جو کنفیوین ہے جس میں اتنا نیرو پاتھ پہ وہ وکیلوں کو چلانا چاہتے تھے تو ظاہر ہے ان کی مشکلات تو ان کو آنی تھی یا وہ فیر کھل کے کہتے تھے ہم نہیں آئی ان کو مانتے اور ہم نے مارشل لاؤ کے ذریعے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے تو پھر بھی چلیں جی وہ کچھ کہہ کھوتا لیکن درمیان میں آپ کیسے چلائیں گے وکیلوں کے پاس کیس ہوگا تو آگے چواری صاحب یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کھلا اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ کسی ہیلے بہانے سے کسی طریقے سے بھی وہ نہیں چاہتی ہیں کہ الیکشن ہوں جب نیت آپ کی خراب ہوتی ہے تو پھر آپ طریقے بھی نکال لیتے ہیں مریم بی بی تو کھل انہوں نے بس جو جلسے میں بھی کہا کہ جب تک نواز شیف واپس نہیں آتے یا جب تک پینامہ کلیر نہیں ہوتا اور جب تک عمران خان کی دو سو پیشیاں نہیں ہوتی باید اپنے چار آج پیشیاں بھی ہو گئیں تو یہ الیکشن نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں ابھی کوئی اور آپ کے اس فیصلہ آنے کے بعد بھی کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو کہ ڈالی جا سکتی ہے لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ تو مریم نواز کی امکانہ باتیں ہیں اس طرح تو پھر نواز شیف نے ایکوالیٹی کرنی ہے تو کل کوئی یہ بھی کہہ دے گا کہ نواز شیف کی تانہوں میں پہلے گولیاں مارے پھر ایکوالیٹی ہو یہ تو بیوکوفانہ باتیں ہیں اس طرح ہوتا آئیڈیالی تو یہ کہ پلٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور بڑے ایشیز کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پلٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو سپیس میں یوں لگتا ہے کسی کو فکر ہی نہیں اور بزنس ایسیل چل رہا ہے کل ہی آپ نے دیکھا ہے جو فورن ٹریپس کے آپ کے سامنے فگرز آئے ہیں ابھی بلاول بھٹو کا اس میں چھپا لیا ہے انہوں نے ان کا ٹریپ خرچے ہی نہیں دیا تو بچ یوں لگ رہا ہے کہ پوری حکومت سے بیرونی دوروں کے لیے بنی ہے کیا آئین کے اندر کوئی ٹائم بار ہے کوئی مدت متعین ہے کہ اتنا وقت ہوگا اس کے بعد وہ غیر آئینی ترصور ہوگا لیکن یہ تو آرٹیکل ٹو شفٹی فور کو وہ ریفر کر رہے ہیں جو جنرل پرویئن ہے لیکن یہاں پر آرٹیکل دو سو چوبیس تو جو ہے وہ نہ صرف سپیسیفک ہے بلکہ ڈبل منڈیٹری ہے اس میں انہوں نے کہا کہ شیل ہیل اور ویدن نائنٹی دیز ٹائم لیمنڈ بھی دیئے اور شیل بھی جو ہے وہ یوز دیا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے میں محسن جو ہے وہ بھی میرا دوست ہے لیکن میں یہ کہوں گا کسی بھی سیاسی بندے کو یہ ایڈوکیٹ کرنا کہ الیکشن نوے دنوں کے آگے بھی چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بڑا خطرناک آرگومنٹ ہے میں نے آج سپریم کورٹ میں بھی یہی بات سئی ایک دفعہ نوے دن سے آگے آپ چلے جائیں اور کہیں گے نہیں جی سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن کرا سکتا ہے یہ پھر ملک میں الیکشن ہی نہیں انہیں آئیں گا ہر حکومت آکے جو آج انہوں نے جو ریزنز دی ہیں آپ دیکھیں نا ہزار ارب روپیہ فیڈل گورنمنٹ منتھلی خرچ کرتی ہے یہ بجٹ ہے فیڈل گورنمنٹ کا ساٹھ ارب روپیہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ہمیں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں پی ایس ال پورے ملک میں ہو رہا ہے اس کے لئے سیکیورٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس نہیں ہے تو اس طرح کہ اگر آپ بودھے قسم کے ایکسیوزز بنائیں گے یہ آپ کی لیگسی ہوتی ہے آپ پلیٹیکل پارٹیز یہ وقت تو آتا ہے چلا جاتا ہے کل یہ سارے ایرگومنٹز آپ کے خلاف آئے تو وہ چیز کرنی چاہیے ہونے چاہیے جو آپ کے لانگ ٹرم پالیسیز کے ساتھ ساتھ چلے یہ بالکل وقت آپ دیکھیں نون لیگ کی کوئی ایک کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے کوئی ان کا پالیسی کے اندر وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہیں کبھی وہ اٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں کبھی وہ اچانک شنواز شریف آپ کو لیفٹسٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی لگتا ہے کہ یہ انتہائی رائٹسٹ ہیں ان کی کوئی پالیسی کنسسٹنسی ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے نون لیگ کے دو اوے ایک اور رکھنا جو ہے ہمارے دوست اور کلیگ جو ہیں محمد مالک صاحب وہ دو دن سے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بڑی اطلاعیں ہیں کہ پاور سرکلز میں نون لیگ کے خاص طور پر پی ڈی ایم کے یہ بات امکان ہیں کہ الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن کے کچھ افراد جو ہیں وہ ریزائن کر دیں تو آج یہ بات کر رہے تھے تو ان کے ایک پینل میں وہ کلا بھی تھے دو رائے پائی جاتی تھی ایک نے کہا کہ جناب اس سے کوئی تھوڑا سا مکمل ہونا ضروری ہے تو یہ دو چار پانچ دن کی تاخیر ہو سکتی ہے دوسرے نے کہا جی نہیں یہ بھی پاسیبل نہیں ہے سپریم کورٹ جو ہے اس کا وائے میڈیا نکالے گی آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے نہیں وہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اٹھارویں ترمیم کے بعد چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ صرف اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اس طرح سے تو اگر وہ ریزائن بھی کر دیتا ہے تو جو سینئر موسٹ ہے اگر پانچوں کے پانچوں ممبر ریزائن کر دیں تو پھر ایک ارجنسی ضرور آئے گی کہ آپ کو جلد جلد کمیشن جو ہے وہ مکمل کرنا پڑے گا اور اس کے لئے ہم پہلی کہہ چکے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو آپ بنائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگلا پروسس شروع کریں تو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ممبرز اور شاہ محمود قریشی صاحب کی لیڈر فر پوزیشن کی نومیلیشن جی چاری صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہ آج سارا دن جو یہ دنگا فساد رہا اور آپ کے چاروں مقدمات کے اندر بہرحال ان کو زمانت تو مل گئی عمران خان صاحب کو مگر ابھی ایٹی اے ساتھ درشت گردی کے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پچیس افراد جو ہے گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اس وقت چھاپے مارے جا رہے ہیں باقی جگہوں پہ اور اسلامباد میں بھی باقی افراد کو قید کرنے کے لیے کیا کہیں گے آپ آمیر صاحب پہلی بات تجھے کہ مجھے تو آپ کی آواز بلکل ساپ آ رہی ہے ہماری طرف تھوڑا سا شو ہو رہا ہے ہماری طرف بھی شو ہو رہا ہے پلیز اس کی مذہب دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی ایک زیادتی کے اوپر مبنی بات ہے کہ یہ انٹی ٹیررزم لوگ کو استعمال کر رہے ہیں پولٹیکل پروٹیسٹرز کے یہ پاکستان میں جہشت گردی کتنا بڑا جینون پرابلم ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ رانہ سناؤلہ اینڈ کمپنی جو ہے اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اور آپ اس لوگ کو مسیوز نہیں کر سکتے یہ جس طرح سے انہوں نے آج عمران خان کے اوپر بھی جو کیس ہے انٹی ٹیررزم کا ہوا ہے وہ دیکھیں نا مزاک ہے پچیس لوگوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اور آپ نے عمران خان کو انٹی ٹیررزم کا لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا ساتھ میمبر بینچ یہ کہہ چکا ہے اس طرح آپ انٹی ٹیررزم لوگ نہیں لگائیں گے لیکن کوئی پروائی نہیں ہو رہی کسی کو تو یہ تو سپریم کورٹ کا کام ہے کہ جو فیصلے کرے اس پر امپلیمنٹ کرے اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کرائے گی اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کیا عزت بھی نہیں رہے گی اور وہ اہمیت بھی ختم ہو جائے لارسلی چوری صاحب کہ کل یہ دالت فیصلہ دے دے گی گیارہ مجھے کا بتایا گیا ہے تو آپ کے خیال میں ان کا جو جکاؤ ہے یہ جو الیکشن شیڈیول کو شرنگ کیا جائے گا یا کوئی اس طرح کی طریقہ کائن نکالا جائے گا کہ ساتھ دار دن نو دن دس دن آگے بڑھا دیے جائیں میرے خیال میں تو آگے بڑھانا بہت جاتی ہوگی کوئی پاکستان میں کونسٹیوشن یہ الاؤ نہیں کرتا اور الیکشن کا جو شیڈیول ہے اس کو شرنگ کرنا چاہیے 54 ڈیز میں نہیں تو آپ 45 ڈیز میں الیکشن کروا دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نومینیشن پیپر جمع کرانے آپ نے چار دن دیئے ہوئے پانچ دن دیئے ہوئے وہ آپ دو دن کر دیں اپیلوں کے لیے تین دن دیئے ہوئے وہ آپ دو دن کر دیں اس کو منیج کرنا چاہیے اور آپ کو بہرحال یہ جو معاملہ ہے اس کو آگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ پھر میرا پرابلم یہ نہیں ہے کہ اس دفعہ کیا ہوگا میرا پرابلم یہ ہے یہ مستقبل میں کیا ہو سید بہت شکریہ بہت شکریہ فواد چوارج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ مستقبل کیسا ہوگا یہ سلسلہ کہیں رکنا چاہیے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے اور یہ جو مقدمات درج ہو رہے ہیں کیا یہی پر سلسلہ رہے گا یہ دور دراز تک بھی پھیل سکتا ہے بریک سے واپس آکے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آم دیتیں گے عمران صاحب مقدمات کے اوپر تو چلیے دیکھیں گے بات کرتے ہیں مگر ایک سوال بڑا ہم ہے وہ یہ بات کی جاری ہے کہ ہم ہمیشہ الیکشن کی تاریخ کے ساتھ آپ میں اور بڑے لوگ یہ بات کریں کہ فیر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ دو صوبوں کے اندر گورنمنٹس بیٹھی ہوں گی نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہو جائیں گے کیا آنے والے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا ایسے صورت میں کی پنجاب اور کے پی کے میں کوئی گورنمنٹ آلریڈی بیٹھی ہی ہوگی بات یہ ہے ٹرسٹ کی سولی طور پہ تو دنیا بھر میں یہ کے ٹیکر کا بہت ہی میرا حل مجھے تو ہی یاد پڑھتا کہ کسی ملکوں کے ٹیکر کا نظام ہے یہ پبلک کا پریشر ہوتا ہے دارے سٹرانگ ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی کے ٹیکر ساری عمر سے نہیں ہے یہ بھی بات کی بات ہے تو وہ کوئی انڈیا میں سب سے بڑی ڈیموکرسی مانا جاتا ہے ان کو تو ان کے ہاں وہی گورنمنٹ رہتی ہے مگر الیکشن کمیشن اتنا سٹرانگ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے لازٹ ٹائم موڈی صاحب کو منا کر دیا تھا کہ فلانی فلانی سٹیٹ میں آپ گوس نہیں سکتے تو اگر یہ الیکشن کمیشن یہ غیر جانبدار ہو اور اپنے اختیارات کو استعمال کرے تو یہ مسئلہ ہو گئی نہیں پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ یہ آئین اور قانون میں نہیں ہے ایک دن کا ہونے کا تو کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک روایتہ نہیں اس طرقے سے ہی ہوتا رہا ایک دو دفعہ بس ہوا ہے اس تتر میں تو تین دن کے فاسٹے سے ہوا ہے جنرلی کٹھا ہوتا رہا ہے تو لوگوں کو یہ عادت پڑ گیا سونر اور لیٹر یہ ہونا تھا نون لیگ پی ڈی ایم کے لیے ایک بہت بڑا ایشو آ گیا ہے کہ اگر یہ الیکشن اب ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ پہلے چوئس تھی کہ وہ بھی اپنا نیشنل سمیلی تحلیل کر کے کٹھی کروا لیتے تو اب ان کے لیے جو سب سے بڑا ایڈار ہے اور خاص طور پر یہ راجد موڑ کے رزلٹ کے بعد ان کو نظر آ رہا ہے کہ موڑ پنجاب کا اور ساؤت پنجاب کا کس طرف جا رہا ہے اور کے پی کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا ہی موڑ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جب یہ جیت گئی پی ٹی آئی اور نیکسٹ الیکشن کے بعد وہاں کے ٹیکر گممنٹ نہیں ہوگی تو انہوں نے جو یہاں پہ کہ نگران حکومتوں کے ہوتے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے یہ بلکل وہ اس طرح ہی بیو کر رہے ہیں اس طرح کہ وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے تو وہ ان کو ڈر ہے پھر کہ یہ ریپیٹ ہوگی پہلے بھی آج بھی اختیار ہے بعض بھی اختیار ہوگا کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر روک سکتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں مگر اس سے دو صوبوں میں جیتنے سے ایک تو سیکلوجیکل نفسیاتی اثر پڑے گا لوگوں ہوں پتہے گورنمنٹ اس کی آنی ہے آپ کی براکریسی اور آپ کی اشرافیہ ہے آپ کے جو پیٹینشل پولیٹیشنز ہے ہر کوئی پی ٹی اے یہ ٹکٹ چاہے گا اور انہوں نے پتہے یہ حکومت میں آئے ہیں ان کی حضرت بنا کے رکھیں تو ایک تو نفسیاتی طور پر فرق پڑتا ہے دوسرا انتظامی طور پر فرق پڑتا ہے ظاہر ہے آپ کے پاس جب آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ کے پاس اپنے صوبیں اور کیٹینشل گورنمنٹ بھی نہیں ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مخبص ہے ان کی جان جاتی ہے تیسری یہ ہے کہ وہ ابھی اس لیے نہیں کر پانا چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے یہ سسٹم چلتا رہے کیونکہ وہ اپنے نیاب کی ترامیم کا کیس وہ چارتے ختم ہو جائے باقی کیسز ختم ہو جائیں اور ان کا جو وہ یہ سارا ایجنڈا تھا یہ پورا ہو جائے تو اس لیے مری بی بی کھل کے کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے جب تک جو ہے نوازی واپس نہیں آئے گا نوازی واپس نہیں آئے گا پینے ماں کلیئر نہیں ہوگا پینے ماں کیس کو انڈو کیا جائے گا اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی عمران خان کے جانا دو سو پیشیاں کروانی ہیں تو ابھی کوئی میرے حال بچارے کی دس بیس تیس تو ہو گئی ہیں تو ان لگتا ہے دو سو پیشیاں پتہ نہیں کہ سپیڈ سے روز کی چار کی سپیڈ سے کریں تو میرے حال پچاس دن تو لگی جاتے گا پچاس دن تو لگی جاتے گا ایک مہینے کے اندر گزر جائے گی تو اس آپ نے میرے حال یہاں پہ اب کیا کریں تلخیط نہیں آگئی ہے سیاست میں کہ ان کے جو جائز قیسز تھے ان کے اوپر بھی انگلی اٹھنے شروع ہو گئی خاص طور پر نیب نے کئی غلط مقدمات کیے رہا رسنا اللہ والا جس طرح غلط مقدمہ تھا ملکل نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ ایک ہے مگر یہ لگتا نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ رک پائے گا کل جو فیصلہ آ رہا ہے نبی دن کے اندر تو لمبا ہی وہ آ رہا ہے اور میرے نہیں خیال ہے یہ چھوٹی موٹی رکاوٹ بنا کے اپنے آپ سیاستی نقصان بھی کریں گے ایک تو ڈلے ہوگی ان کی دوسرا یہ نظر آ رہا ہے پہلے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن سے داڑ رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ اس طرح کی ساری چیزیں کرنے سے پبلک اوپر اچھا سر نہیں پڑتا جو مظلوم پارٹی ہوتی ہے پاکستان میں جو مضامتی پارٹی ہوتی ہے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اگر یہ بڑا دل دکھائیں اور جس طرح مریم بی بی جب ان کو جیل بھیجا گیا تھا تو ایک بہت ان کے لئے ہمدردی کی لہر آئی تھی اس کے بعد انہوں نے مضامت جو کی ووٹ کو عزت دو تو ابھی جتنا ان کے لیپ میں جائیں گے تو وہ کافی ایک جو طبقہ جو کہ نہیں اس چیز کو پسند کرتا ہے ان کے سیاسی طور پر مزید انتخابین ایک اور بڑا ہم سوال ہے عامر صاحب موجودہ حالات کے اندر دو صبح اسمبلیوں کے بارے میں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دیتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہی تک محدود رہے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں کوئی روایت پڑ جائے گی کہ ایسی صورتحال میں یہی فیصلہ ہوتا ہے یہ تو کیا ظاہر ہے سبجیڈی سائیکل فیصلہ جب آئے گا وہی ہے مگر جو برے فیصلے ہوتی ہیں ہمیشہ وہ ایک مثال بن جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ تو آتر کے ساتھ ہوتی ہیں تو ایک دفعہ یہ اگر یہ جو کہ تمام ہی پاکستان کے موت پر وہ کلا کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین چکنی ہوگی نوے دن سے آگے چلا جائے یہ میرا صرف نہیں ہے اور عدالت کا جھکا وہ بھی اس طرف ہی لگتا ہے جس طرح کئی فیصلے ہوئے میں ہیں جن کے وہ قویسٹنبل ہیں شاید ان کے اوپر دوبارہ ریویجن کرنے کی ضرورت ہے فر ایسیمپل میرے ذاتے خیال میں اور بہت آشاہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے خیال میں یہ جو فیصلہ آیا کہ آپ ٹھیک ہے آپ نے جو لوٹے بنتے ہیں ان کو آپ ڈسکوالیفائی تو کریں بلکہ ان کا بوٹ نہ گننے پہ لوگوں کو حالانکہ عدالت کسی و خواہش تھی کہ اس کے اوپر ذرا سخت اقدام کیا جائے کیونکہ بڑا ہی وہ اوپن لی کیا جا رہا تھا تو یہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے جن اس پہ بھی بحث رہتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ناہلی جو ہے یہ بھی کس پہ بھی بحث رہتی ہے کیا یہ ہونی چاہیے پھر وانہ ایٹی فورٹ تھری ہے اس کو بھی کلیر ہو جانا چاہیے کہ جناب ان چیزوں کو تیہا ہو جانا چاہیے کہ یہ کب لگنا چاہیے چلے کچھ کانون کے لیے بات کر لیں بینچ میکنگ کے اوپر جو ہے کیس فکسنگ کے اوپر کہ کیسے طریقے کار یہ میرے حال کافی ساری چیزوں کا جوڈیچرل ریفارم کے اندر بات ہوئی تھی اس پہ امپلیمنٹ کر دیں اچھا ٹھیک ہے خامد خان صاحب کے ساتھ آمیس صاحب ہماری لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے ابھی بریک کی طرف شلیں واپس آئے بریک لے کے میرا خیال ابھی کانون بڑھا گیا کانون کے لیے اور ایک مسئلہ بھی ہے کچھ تفریقہ معاملہ بلوگ جو ہے اس وقت تجھ بسے بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ آپ کی میری باتیں نہیں سن رہا وہ کرکٹ کے میچ دیکھ رہا ہے کرکٹ جو پاکستان میں جو ہے کھیل نہیں ہے یہ ایک پیشن ہے تو کرکٹ کی بات کرتے ہیں کرکٹ کی بات کرتے ہیں اسی ٹیزر کے ساتھ میں ایک بریک کی طرف جاری ہوں سٹے ویڈ آس بریک کے بعد ایک بات پھر سے پریغام میں خوش آمدیت کہیں گے بات ہے آمیر صاحب اس پیشن کی جس کے اوپر آن لائن بیٹنگ کا میں ایسی دے الفاظ میں کہوں تو شاید جواریوں کا ٹھپا لگ گیا اس کے اوپر ہو کیا رہا ہے پاکستان میں ایک طرف تو سب چیزیں کرپ تھی اب اس طرف کیا ہو رہا ہے پاکستان کے یہ میں نے کہا نا پاکستان میں جو ہے کرکٹیں کھیل نہیں ہیں یہ ایک پیشن ہے اور یہ وہ چیزیں جو پاکستان کو جوڑتی ہے تو یہ اس کے مطلق میں نے خود ذاتی طور پر میں بہت زیادہ کرکٹ دیکھا کرتا تھا مریو ہینسی کرونی جب اس کی اطراف آیا کہ وہ میچ فکسنگ اور اس کے اندر جلو جوہے میں ملفز تھا پھر ہمارے اپنے جو ہے محمد آمیر محمد آصر سلمان بٹ یہ انبال ہوئے تو یقین کریں میرا کرکٹ میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تک انٹرسٹ رہ گیا اب یہ ایسی اللہ ہے تو میں دیکھوئے رہتا ہوں میرا نہیں میری طرح کے بڑے بتاشا لوگ ہیں کہ جب یہ چیز جوہے کی زیادہ الزام لگتی ہیں زیادہ تک پہ ہوتی ہے اب کسی سے ہی پوچھنے ہیں لوگوں سے وہ کہیں میں ہی دیکھ رہا ہوں جی وہ دیکھ بھی لیتے ہیں انہوں نے کہہ رہے تھے انہوں نے جی صاحب یہ ملاجولہ ہے ذرا کسی میچ میں کئی دفعہ اپسٹس بھی آتے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے مگر ایک فار انزین میں آتا ہے کیونکہ ہماری یہ ایک تاریخ رہی ہوئی ہے ابھی یہ ایک سوال آیا ہے بڑا ہفناک سا اور یہ سوال یہ آیا ہے کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے سروگیٹ سپانسرز یہ ہے کہ آپ جلی جو ہے نا ملتے جلتے نام سے تو یہ ایک اس وقت پانچ چھے کمپنیاں ہیں پانچ سات کمپنیاں ہیں یہ پی ایس ایل خود بھی ان پی ایس ایل کی بھی سپانسرز ہیں اور یہ باقی چار پانچ چار کے قریب جو ہے نا فرنچائزز کی بھی ہیں چار کے فرنچائزز کی بھی ہیں اور پہلے یہ ترکہ کار تھا کہ یہ جو ہیں بلکل کھلے عام جو ہے اس میں جوے کے نام سے نا یہ فر ایضامپل ایک دفعہ بیٹ ملہا وہ جوے کی کمپنی ہیں ایک ایکس ون ایکس بیٹ دفعہ بیٹ سے نا وہ دفعہ نیوز ہو گئی ہے اور آئی ایکس بیٹ جو ہے وہ آئی ایکس بیٹ سٹرانگ وہ جو سپورٹنگ لائنز بھی کنورٹ ہو گئی ہے وہی ملتے چلتے نام ہیں چینج کر دی ہیں اس طرح یہ ایک ولف ٹریپل سیون ہے وہ ولف ٹریپل سیون نیوز کے نام سے آگئی ہے اور یہ مرحل ٹیبل پہ دخواہ جا رہا ہے تاریخیں بھی دی جا رہی ہیں ساری کہ یہ مل بیٹ جو ہے وہ مل بیٹ کر دیا انہوں نے اسی طرح وہ جو باجی تھی وہ اب بی سپورٹس کر دیا ہے تو یہ ایک جو ہے اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا وہ ہے کہ کافی سارے لوگوز بھی جو ہے نا ہمارے اس وقت فرینچائزز کی وردی ہیں ان کی یہ پی ایس ایل کے بھی یہ سپانسرز ہیں فرینچائزز کے بھی سپانسرز ہیں اور ان کے یونی فارم میں اور بختی جوہوں پہ یہ ان کے لوگوز نظر آتے ہیں تو یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ اکمل خان جو ہیں ہمارے پروڈیوسر انہوں نے اس پہ بہت سرچ کی ویا یہ بہتر سمجھائیں گے اکمل ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ جوہ کیسے کھیلا جاتا ہے اور یہ کیا مزید اس کی تفصیلات ہیں آمیل صاحب جب ہم پاٹسان سپورٹس جو یہ ہمارے ہاں کرکٹ کا بڑا ایک جو ہے ایونٹ ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس پہ سپانسر مختلف جو ہے پہلے تو کمپنیز پھر مشروعات بنانے والی کمپنیز پھر حبیب بینگ یہ لوگ سپانسر کرتے تھے ابھی لاست یئر سے ہوا یہ ہے کہ عجیب و غریب ناموں والی کچھ کمپنیوں نے جو ہے سپانسر کرنا شروع کر دیا تو لوگوں کو کھٹکا ہوا لاست یئر بھی اس پہ اعتراضات اٹھے تھے کہ یہ ہی آگئی جب اس کی ڈومین نیم ریجسٹریشن کو ہم نے چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ ایک بیٹنگ سائٹ تھی آن لائن جس پہ آپ اکاؤنٹ بنا کے آپ جو ہے جوا کھیل سکتے ہیں اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسحاق ڈار صاحب آپ بھی کہیں گے ویور بھی سوچتے ہوں گے کہ بار بار اسحاق ڈار صاحب کار سے آ جاتے ہیں ہمارے آج کل سب سے بڑا وصلہ یہ ہے کہ ڈالرز نہیں ہیں اور ملک سے ڈالرز باہر نہیں جانے چاہیئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بیٹنگ سائٹس ہیں جن کے ایڈز چل رہے ہیں ان سو کال نیوز ویب سائٹ کے اوپر جس پہ میں ڈیٹیل بھی بتا دیت ہوں میری آج پی سی بی والوں سے بھی بات ہوئی سوالے سے تو وہ یہ ویب سائٹس جو ہیں بیٹنگ سائٹس جو ہیں یہ ایزی پیسہ اور پاکستانی بینک سے بھی آن لائن ٹرانزیکشن وصول کر رہے ہیں سو آپ اگر دیکھیں پاکستان میں جو ٹوٹل ریونیو ہے کسینو گیمز پہ اور یہ سپورٹ گیمز پہ یہ کوئی تھری پوائنٹ ٹین ملین ہے یہ سٹیٹسٹا ایک کمپنی ہے سٹیٹسٹک پروائیڈ کرتی ہے وہ اس کا کہنا ہے کہ صرف ایر ٹوئنٹی ٹوئنٹی نے پی سی بی کو آج کال کی کہ لازٹ یئر بھی یہ ڈافا نیوز جو ہے اس کے حوالے سے کانٹروورسی آئی تھی تو آپ نے اس وقت تو وضاحت کر دی تھی کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ ڈافا نیوز کی ویب سائٹ سے جوئے کے حوالے سے ایڈورٹیزمنٹ ہٹار کیے گئے تھی چلیے چلیے اکمل صاحب ابھی کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے وقت میرے پاس کم ہے انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں آمیر صاحب ابھی مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے چلیے بہت شکریہ اکمل صاحب آپ کا شکریہ دیکھنے والے کو شکریہ اجاز دیجئے خیال رکھئے خدا آفیس